جنگِ بدر ہو رہی ہے بدر کا میدان گرم ہے صحابہ کی تعداد ہے صرف تین سو تیرہ اور اس کے مدد مقابل جو لشکر ہے وہ ہے ایک ہزار سے زیادہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہیں ایک ہزار لشکر کے پاس کافروں کے پاس تیر بھی ہیں تلواریں بھی ہیں ڈھال بھی ہیں نیزہ بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں وہ سب نوجوان ہیں ہٹے کھٹے تندرست ہیں اور ساری چیزیں ہیں آلاتِ ہر جنگ کا ہر سامان ہے ان کے پاس اور ان کے مقابلے میں کتنے ہیں تین سو تیرہ اور یہ تین سو تیرہ کون ہیں جوان بوڑھے اور کچھ بچے جب ملائے گئے اور ان کی گنتی تب جا کر ہوتی ہے تین سو تیرہ اور ان تین سو تیرہ لوگوں کے پاس ان تین سو تیرہ صحابہ کے پاس صرف دو گھوڑے ہیں آلاتِ حرب کا حال یہ ہے کہ کسی کے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے کسی کے پاس کمان ہے لیکن چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہے کسی کے پاس تلوار ہے لیکن کافروں کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں ہے وہ تلوار چلائے لیکن کافر جب اس پر حملہ کرے تو اپنا بچاؤ کس سے کرے اس کے پاس ڈھال نہیں ہے اگر کسی کے پاس ڈھال ہے تو چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے پھر بھی جنگ ہے لڑ رہے ہیں ذرا آپ نے غور کیا ہے یہ کوئی مقابلہ تھا کہ ایک طرف ہزار سے زیادہ اور ایک طرف تین سو تیرہ ایک صحابی کے اوپر تین تین سے زیادہ لوگ اور اس کے پاس ایک چیز ہے تو دوسری نہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہے کونسی چیز ہے جو ان تین سو تیرہ صحابہ کو ان کے سامنے لاکر کھڑا کر رہی ہے اور ان سے لڑنے پر مجبور کر رہی ہے یہ کونسی چیز ہے بتانے کی ضرورت نہیں یہ وہی ایمان ہے یہ اسی ایمان کی طاقت ہے اور ایسی کنڈیشن میں ایسی کنڈیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے زمین پر بدر کے میدان میں ایک جانے آپ نے اپنی پیشانی کچھی زمین پر رکھ دی ہے اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں سجدے میں اللہم لا تحلق حاضح العصابہ انتحلق حاضح العصابہ لن تُعبد بعد اليوم قطع آئے اللہ یہ مٹھی برجماعت یہ میرے چند صحابہ یہ دس سال مکہ کی زندگی میں میرے دعوت و تبلیغ کا نفیجہ مدینہ میں کے بعد انہوں نے مجبور کیا ہے یہ میری دس سال کی تیرہ سال کی یہ میری مکہ کی محنت آئے میرے پروردگار میری تیرہ سال مکہ کی محنت کے بعد یہ تین سو تیرہ لوگ اسلام لائے ہیں یہی میری جمع ہے یہی میری پونجی ہے یہی میرا سرمایہ ہے یہی تیرہ سال کی محنت کا نتیجہ ہے جو میں نے نچوڑ کر تیرے سامنے پیش کر دیا الہ حلال امین اگر یہ تین سو تیرہ مسلمان آج ہلاک ہو گئے مجھ پر ایمان لانے والے مٹ گئے یہ تین سو تیرہ اگر آج ختم ہو گئے انہیں تین سو تیرہ کو اگر آج برباد کر دیا گیا ان کو کافروں نے اپنے حملے میں شکست دے دی اگر آج یہ دنیا سے مٹ گئے لن تعمد عبادل یوم اے اللہ آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت اس روح زمین پر نہیں ہوگی آج کے بعد پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا آج کے بعد تیرے زمین پر کبھی سجدہ نہ کیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کی نتا آج کے بعد نہیں آئے گی اے اللہ اگر تُو چاہتا ہے کی قیامت کی صبح تک تیرہ نام تیرہ دین باقی رہے تو ان تین سو تیرہ مسلمانوں کی حفاظت فرماؤں یہ میری تیرہ سال کی محنت کا نتیجہ ہے آج اللہ تُوئید کی حفاظت فرماؤں یہ نبی کی اس وقت کی دعا بھی تھی جو سجدے میں آپ نے پڑی تھی سجدے میں اکیلے اور ترہ ترہاں سجدے میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یا ربی یا ربی یا ربی اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے میں تجھے کیا دوں مانگ تو تُو یہ یہ رائے لیکن دوں تُو کیسے دوں مطعم حرام جو کھانا کھا کر آیا ہے وہ حرام ہے و مشربو حرام جو پی کر آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے و ملبسو حرام جو کپڑا پہن کے آیا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے و غزیہ بالحرام تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی کھا کھا کر اسی کا بنا ہوا خون تیرے جسم میں دوڑ رہا ہے فہنہ یستجابو لزالک او میرے بندے میں تیری دعا سنو تو کہاں سے سنو تو پورا گھا پورا ناپاک ہے کھانا تیرا ناپاک کپڑا ناپاک پانی ناپاک بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ نجس و ناپاک اے میرے بندے میں تیری دعا سنو تو کہاں سے سنو اللہ سنتا نہیں ہے ایسے سن لے گا اللہ تیرہ سال کی محنت کے بعد کہاں اللہ یہ تین سو تیرہ برباد ہو گئے تو کبھی اس روح زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی اللہ اللہ کوئی نہیں کہے گا ایمان کا جذبہ دیکھی کیا تھا ایمان ایک ہزار سے لڑ رہے امام محمد ابن حمل کے پاس ایک عورت آتی ہے غور کر کے دیکھئے اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے ذرہ تصور کیجئے ایک عورت آتی ہے کہتی ہے کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہو کہاں کیا مسئلہ پوچھتی کہاں میں چرخہ چلاتی ہوں چرخہ جانتے ہیں نا مہتمہ گاندی والا چرخہ معلوم ہے نا ہم لوگوں کے ہاں تو آج بھی لگے ہوئے ہیں کہیں کہیں جو لوگ ہینڈ لوم ہاتھ سے کپڑا بناتے ہیں وہاں چرخے بھی ہیں ہاتھ سے پھرتا ہے سود کاتتے ہیں تو کیا کہتی ہے امام محمد ابن حمل سے وہ عورت کہ امام صاحب میں چرخہ چلاتی ہوں اور دوسرے لوگوں کا سود مزدوری پر کاتتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں کبھی کبھی میں رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں جب میرے پاس تیل ہوتا ہے اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے سنیں ہماری ماں بہنیں عورتیں ایسی بھی گزری ہیں صرف لائٹ مارنے والی عورتیں ہر وقت نہیں ہوتی ہیں سنیں امام صاحب میں کبھی کبھی رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں جب میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا ہے تو میں چراغ جلا کر اس کی روشنی میں چرخہ چلاتی ہوں سود کاتی ہوں امام محمد ابن حمل فرماتے ہیں اللہ تمہاری روزی میں برکت دے رزق میں برکت دے کہا امام صاحب کبھی کبھی چراغ میں تیل نہیں ہوتا ہمارے پاس لیکن ہمارے پڑوس میں کھلا ہوا آنگن ہے ہمارے پڑوسی کا کھلا ہوا آنگن ہے کبھی کبھی اس آنگن میں روش چراغ جلتا ہے وہ میرے پڑوسی کا چراغ ہے لیکن وہ اپنے گھر میں اپنے آنگن میں چلاتا ہے اور اس آنگن میں اس چراغ کی روشنی کبھی کبھی میرے گھر پہ آتی ہے اگر میں اس روشنی میں چراغ جلا سود پھرا لوں اس پڑوسی کی روشنی میں اگر میں سود پھراوں چرکھا چلاوں تو اس پڑوس کی روشنی سے جو سود میں پھراوں اور اس کی قیمت میں میں اپنے مالک سے لوں تو یہ قیمت میرے لئے حلال ہوگی یا حرام ہوگی کیا میں اس روشنی میں جو چرکھا چلا کر جو پیسہ کماؤں وہ میرے لئے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا تصور کرو امام احمد ابن حمبل غشق غشق کے چکر تھا جی گر جاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس دور میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو تقوی کا ایسا مایار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں ایسا مایار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں اس تقوی کی روشنی میں ذرا تصور کرو ہم کہاں ہیں ہماری روزی کیا ہے ہمارا مال کیا ہے ہماری انکم کیا ہے ہماری انکم آ کہاں سے رہی ہے اس عورت کے سوال کے بعد ہم تصور کر رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پریشان کر رہا وہ ہمیں پریشان کر رہا پھلانک آزاب کوش نہیں ہمارے اعمال ہمیں پریشان کر رہے ہیں ہمارے کرتوت ہمیں پریشان کر رہے ہیں ہماری بدعملی ہمیں پریشان کر رہی ہے احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں صرف اتنا کہا اے اللہ کی بندی اگر تمہیں لگتا ہے تم اس سے مانگنے تو نہیں گئی ہو تم نے چوری تو نہیں کی ہے اگر اس کے آنگن میں روشنی جل رہی ہے اور وہ تمہارے آنگن میں آ رہی ہے تو میرے حساب سے امام احمد ابن حنبل نے کہا اس روشنی میں چراغ کی اس روشنی میں اگر تم سوت قاتل لیتی ہو تو میرے حساب سے کوئی غلط تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر تم پرہیس کرو اور بچو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یہ احمد ابن حنبل کا جو بات جبکہ چوری نہیں تھی وہ وہ جلا رہا ہے دروازہ نہیں ہے آنگن سے آنگن ملا ہوا ہے اور اس کے آنگن سے اس چراغ کی روشنی یہاں آ رہی ہے تو اس میں بھائی آپ کی یہ لائٹ جل رہی ہے اب ادھر روشنی جا رہی ہے تو اس آدمی کا کیا قصور ہے تم اگر چاہتے ہو کہ میری روشنی میرے گھر تک رہے تو تمہیں اپنے گھر کا انتظام کرنا ہے لیکن اگر آپ کے گھر کی روشنی اور آپ کے بلد کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اور آپ یہ کہیں کہ اے میری روشنی تیرے گھر کیوں آ رہی ہے اپنا گھر توڑ تو آپ غلط ہے نا ذرا تصور کرو احمد ابن حمل نے جب وہ عورت جانے لگی وہ بڑھی عورت تو احمد ابن حمل رحمم اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جس باپ کی بیٹی ہے اس کا باپ کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا ضرور کسی اچھے اور نیک باپ کی تربیت ہوگی جس نے ایسی نیک بیٹی پیدا کی ہے ذرا تصور کریے نبی اکرم کی دعا اس لیے قبول ہوئی کیونکہ آپ سرا پہ رزق حلال استعمال کرتے تھے صحابہ کی اس لیے مدد ہوئی اس جنگ بدر میں کیونکہ کسی صحابی نے مال حرام کو اپنا لقمہ نہیں بنایا میرے بھائیو ہزار کا لشکر پھر مغلوب ہوتا ہے اور تین سو تیرا صحابہ کو فتح ہوتی ہے یہ تین سو تیرا صحابہ جو لڑے یہ کونسی چیز تھی یہ وہی طاقت تھی وہی سپریٹ تھی کونسی ایمان اگر ایمان نہ ہوتا تو لڑتے کچھ نہ کچھ دیر کے لیے بھی ماننا پڑے گا کہ اس لڑکی نے جو جذبات میں آکے نعرہ لگایا تھا کرناڈگ میں اس کے اندر بھی کچھ ایمانی حرارت تھی تب ہی تو یہ اللہ اکبر کا لفظ نکلا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور بعد میں پتا چلا کہ اس بچی کا باپ عالم ہے وہ ایک مولانا کی بچی ہے تو ظاہر بات ہے کہ تربیت تو اچھی رہی ہوگی ورنہ آج کل سیاسی لیڈروں کی لڑکیاں کہان آرہ لگائیں گے اللہ اکبر وہ تو وقت کے دھارے میں بہتے ہیں وہ تو ہندو لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے مندر میں ٹھیکہ بھی لگوا لیں گے وہ تو مورتی کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں ان کا ووٹ چاہیے تو تربیت کا بھی فرق ہوتا ہے ہم اپنی اولاد کو کونسی تربیت دے رہے ہیں کیسی تربیت ہونی چاہیے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے جنگ خندق کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے جنگ خندق میں کتنے مسلمان تھے آپ سے اگر سوال کریں تو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو صرف تین ہزار صحابہ تین ہزار اور ان تین ہزار صحابہ کا مقابلہ کتنے کافروں سے تھا کتنے یہودیوں سے تھا دس ہزار گلش کر کوئی تقابل ہے کوئی مقابلہ ہے ایک طرف تین ہزار ایک طرف دس ہزار وہ ہتیاروں سے لیس یہ بچارے فل ہتیار نہیں ان تین ہزار صحابہ کو جنگ خندق پر کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی رضا مندی کا اظہار جو انہوں نے کیا یہ تین ہزار صحابہ کے دل میں جو دس ہزار کا خوف نہیں تھا وہ خوف نکالنے والی طاقت کیا تھی اگر آپ سے سوال کریں تو میری اتنی تقریر کے بعد جو ایک گھنٹے سے زیادہ بولتے ہوئے مجھے ہو گیا آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ تین ہزار صحابہ جو دس ہزار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں یہ صرف ایمان کی طاقت تھی وہ دس ہزار سے نہیں ڈر رہے ہیں وہ صرف ایمان کی طاقت ہے ان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہے وہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے اور جیتے ان کو خطا ہوئی ان کو کامیابی ملی ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے بھائیہ جلدی نکل جاؤں یہ کہاں جا رہا ہوگا اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے کہاں بھاگ رہا ہے وہ دیکھا وہ چچا اٹھ کے جا رہا ہے وہ بیچ میں بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگتا ہے ایک بار ہیدر آباد میں پکرام کر رہا تھا نا تو بیچ میں ایک آدمی اٹھ گیا تو مجھے پتہ نہیں اٹھا ہو پہ شاپ شاپ کرتا ہے سیدھے آیا میرا مائک پکڑ کرتا ہے اور مائک کوئی پھینک دیا اٹھا کے اور پھر اس کے بعد انڈے چلے ٹماتر چلے چوتے چلے چپل چلی تو اس دن سے ایک بحشت تو ہوتی ہے نا پھر بیچ میں اٹھ رہا ہے پھر کوئی کھلا نہ ہو جائے تو وہ اس دن سے یہ ہے بھائی جس کو اٹھنا ہوا کر ہے وہ پیشے بیٹھا کر رہے جب چاہے تب نکل جائے جو آدمی آگے بیٹھتے ان کو معلوم ہے نا ان کو کتنی بار پیشاب آتا ہے زیادہ آتا تو پیشے بیٹھو اور میری تقریر ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں پیشاب کیوں نہیں روک پاتے ہیں آپ لوگ لوگ تو دل کی دھڑکنیں روک لیتے ہیں ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر میرا ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ دیکھ لیجی میرا پلس بولا نہیں 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 تمہارا تو ہائی ہوگا ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کے بعد دبا لیکن میں مان نہیں سکتا ہمیں وہ تھرما میٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کا پلس دیکھنا ہی نہیں ہے آپ کا وہ کیا بولتے اس کو بی پی وہ آپ کا ہائی ہوگا کچھ بڑھا ہی ہوگا نیچے نہیں ہو سکتا ہے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سن پوڑ رہے ہیں ہاتھ پیر جرح کپ کپی سی ہو رہی ہے کہتا کہ جب آپ کی تقیر سن کے ہم لوگوں کے لیے پر ہائی ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو آپ کا کیسے لو ہو سکتا ہے اس نے چیک نہیں کیا اللہ کی قسم چیک نہیں کیا ایسی دبا دیتی ہے بولا آپ کا نہیں کریں گے آپ کا قسم ہے ہم بھی نہیں کریں گے وہ نہیں کیا پتہ نہیں وہ دیکھو وہ چارے دیکھو آپ کیا کریں گے گھر جا کر اچھا جتنا آپ بولتے ہیں اتنا اور لوگ اٹھتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اب ان کو کیا بولیں ہم چچا جا رہے بچارے اب تو چچی کے لائق بھی نہیں پھر بھی جا رہے کیا کر رہے جائے اچھا چلی اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں تھوڑی بہت نید آ رہی ہوگی اس کا غلبہ ختم ہو گیا ہے سنیے تو اب آپ اندازہ لگائیے وہ خندق دس ہزار کا مقابلہ تین ہزار اور جیت گئے کیا چیز تھی وہی اللہ کا خوف وہی اللہ کا ڈر جیسے ایک پولیس والے میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ اکیلہ نہیں سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس ایسی جو پکا سچا مومن ہے وہ ڈرتا نہیں ہے اللہ کی طاقت ہے اس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس اس کو خوف نہیں ہوتا ہے وہ لڑتا ہے آماتہ ہو جاتا ہے یہ واقعہ سنا سنایا ہے لیکن پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کا چاہاں میٹر تھا ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے طبقات کے الفاظ ہے ابن سعید نے نقل کیا ہے کہ اس نے سمیہ کے قبلے تک پھڑ دی پھر بھی کہتی ہے نہیں اللہ ایک ہے ابو جہل نے نیزہ لیا نیزہ طبقات کے الفاظ وہ نیزہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا سننا بہت آسان ہے لیکن ایک حل کسی کھرونچ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس کی تو شرمگاہ میں نیزہ ادھر سے ڈالا اس طرف نکال دیا اور ہاتھ پیچھے سے بندے ہو وہ نیزہ پکڑ کے نکال بھی نہیں سکتی ہو اور ایسی کنڈیشن میں بھی دیکھئے ایمان کی طاقت کیا وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے اللہ میری حفاظت فرما اللہ مجھے بچا لے اس دشمن سے یہ نہیں کہہ رہی ہے اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ یا ربی ثبت قدب یا علا بین اے اللہ اس کی دی ہوئی سزاؤں پر میرے قدموں کو ثابت رکھنا میرے ایمان پر کہیں اس کی سزائیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لیں جان جا رہی جائے روح نکلتی نکل جائے لیکن ایمان میری آخری حالت میں ایمان نہ نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دی ہوئی تکلیفیں میں جھک جاؤں اور اس کی بات مان لو اور ایمان سے ہاتھ دو بیٹھوں ایسا نہ ہو کہیں ثبت قدمی یا علا دین اے اللہ اپنے دین پر اپنے اس ایمان پر ایمان پر میرے دل کو ثابت قدم رکھنا میرے قدم کو ثابت رکھنا میں بہکنے نہ پاؤں ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے یہ دعا اس کے مو سے نکلتی ہے ہم لوگ تو جلسہ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر اسلام پر رکھنا اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا ہو گئی تقریر ختم جاؤ اب ایک سال کے بعد جب جرجیس صاحب آئیں گے تب تک آپ اسلام پر عمل کریں گے کوئی مر گیا تو وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے ہم نے سب کچھ دعاوں کو ہی سمجھ لیا ہے صحابہ اکرام سب کچھ کرنے کے بعد دعا کرتے تھے اللہ کے رسول پہلے اللہ پر بھروسہ کیے تین سو تیرہ لوگوں کو نکل کے لائے نکال کے لائے تین سو تیرہ صحابہ نے اپنی زندگی اپنی ہتیلی پر رکھ لی سر پہ کفن باندھ لیا کہ اب گھر لوٹ کے نہیں جانا ہے ایک ہزار کا لشکر سامنے اب اللہ کے نبی دعا کر رہے کہ اللہ اگر یہ تین سو تیرہ مٹ گئے تو کبھی زندگی میں کبھی زندگی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اب یہ تُو سوچ لے اے میرے پروردگار ان کو زندہ رکھنا ہے یا نہیں اگر تجھے اپنی عبادت باقی رکھنا ہے تو ہماری حفاظت فرماؤں اگر اپنی عبادت باقی نہیں رکھنا ہے تو ہم مرتے ہیں مر جائیں کوئی پرواہ نہیں میرے بھائیوں تصور کرو ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو بس حرام کھاتے جا رہا کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے بچا لے ساری برائیاں ہمیں شراب پیتے جا رہے ہیں پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی بولت لگ گئی اللہ ہمیں شراب سے بچا لے اللہ کے بندے پہلے سب کو چھوڑ پھر دعا کر اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا اور اس کے بعد دعا کر کہ اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رہنا اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے اب دعا کرو حرام کھاتے جا اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے شراب پیتے رہا اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہا اور دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما زندگی میں نہیں ملے گی اسی توفیق اللہ نے اس قوم اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بدعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا دعا نگلتی تھی بچا شرارت کر رہا ہے کبھی یہ کبھی وہ پٹھایا پھیک دی ہے کبھی ماں پریشان آئے 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 ماں پریشان اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بدعا دی لیکن آپ اس کو بدعا نہیں کر سکتے ہو جب دیکھا کہ بچا بہت شرارت کر رہا ہے تو بدعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے غصے میں بدعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بدعائیں نہیں معلوم تھی جو بچوں کی زندگی تباہ کر دیں ہماری ماں کی زبان سے کیا نکلتا کتے مر جاؤ پریشان کر کے رکھ دیا اب کتہ کہتی جا رہی ہے یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی امام کون ہوئی لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آگئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چلک اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے اور پتہ نہیں کونسی گھڑی میں یہ دعا نگلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی اور وہ بچہ پھر قابے کا امام بن کر نکلا اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قاری سدیس یہ قابے کے جو امام آج بھی موجود ہے یہ اسی ماں کی دعا کا نقیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی اور اللہ نے اس بچے کو قابے کا امام بنایا جو آج بھی قابے کا امام ہے ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا اور حلال خون دوڑنے کی دعا کے نتیجہ تھا کہ وہ بچہ قابے کا امام بنا اگر آپ چہتی ہو کے تو ہمارے بچے اپنے تیمیہ بنیں ہمارے بچے سنہ اللہ حمرہ سری بنیں ہمارے بچے اپنے قیم بنیں ابن الجوزی بنیں ہمارے بچے حمد ابن حنبل بنیں ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنیں تو آئے میری ماں بہنو تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا حلال روزی کھانا پڑے گی رزق حلال کا احتمام کرنا ہوگا آدھی روٹی صحیح لیکن حلال بھوکا سو جانا گوارہ ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارہ نہ ہو تب تمہارے کوخ سے پیدا ہونے والے بچے اپنے تیمیہ بنیں گے اپنے قیم بنیں گے صدا اللہ بنیں گے امام مالک بنیں گے احمد ابن حنبل بنیں گے تب بنیں گے سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو قابے کا امام بنا دے نہیں ہو سکتا ہے یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے سننا پڑیں گے تلخ جملے تصور کرو کیا تھا وہ وہ جذبہ سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل ہاتھ پیچھے سے بندے اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہے آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہسپیٹل میں بھرتی ہے وینٹی لیٹر پر رکھا ہوا ہے یا کوئی باپ وینٹی لیٹر پر رکھا ہے آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجی صاحب محلہ پارا میں آئیں جمعہ کا خدبہ دینا ہے آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعہ کی خدبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفاہ کاملہ آتا فرمائے ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر لو کہ اللہ ان کو شفاہ دے لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاکو صاف جائے اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجی صاحب سے آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ کاملہ اور آجلہ عطا فرمائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے جائز ہے لیکن سنو حضرت سمیہ نہیں اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفاہ دے اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گئے ہیں اس کو ٹھیک کر دے اس نے یہ دعا نہیں گئے